اسم مرفوع بھی ہوتا ہے رابکت بار سے منصوب بھی ہوتا ہے اور مجرور ہوتا ہے لیکن فیلمزارے مرفوع ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے اور مجزوم ہوتا ہے گویا فیلمزارے مجرور نہیں ہوتا اور اسم مجزوم نہیں ہوتا سمجھاگی نا؟ تو پہلے دو فارم کے نام تو سیم ہے لیکن تیسری فارم جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اسمیں اور فیلمزارے میں فیل مزارے جب منصوب ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا تھا کہ فیل مزارے کی گردان کے وہ سیہے وہ لفظ وہ جملے جن کے آخر میں پیش آتی ہے اور وہ پانچ ہیں ٹوٹل تو پیش زبر سے بدل جاتی ہے آنی اونہ اور اینہ آوازوں والے لفظ جو ہیں ان کا نون اڑ جاتا ہے اور باقی دو لفظ جو ہیں جمع مونس کے وہ ایز ایز رہتے ہیں اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ فیل مزارے منصوب کچھ حروف کی وجہ سے ہوتا ہے لن ان کئی ازن لامے کئی اور حتہ جن میں سے لامے کئی اور حتہ کے بعد ایک ان چھپا ہوتا ہے جس کی وجہ سے فیل مزارے منصوب ہوتا ہے اور تفصیل سے ہم نے یہ ٹوپک کل مکمل کر لیا تھا آج ہم دیکھیں گے جی فیل مزارے منصوب کو تو ہم پھر وہی کرتے ہیں جی یزہبو کی گردان لیتے ہیں اور یزہبو کی گردان کو تین کولمز میں تقسیم کرتے ہیں کولم نمبر ایک میں ہم اسی طرح وہی پانچ لفظ رکھیں گے جن کے آخر میں پیش آتی ہے یزہبو دو مرتبہ تزہبو ازہبو اور نزہبو پھر پانچ لفظ جو ہیں پہلے کولم میں آ جائیں گے دوسرے کولم میں ہم وہ لفظ رکھیں گے یزہبو کی گردان کے جن کے آخر میں آنی اونا اور اینا آتے ہیں تو پہلا یہ یزہب آنی دوسرا ہے تزہب آنی اور تزہب آنی کتنی مرتبہ ہے تین مرتبہ یزہبونا تزہبونا اور لاست تزہبینا تیسے کولم میں صرف دو لفظ آئیں گے یزہبنا اور تزہبنا کل ہم نے انہیں منصوب کیا تھا آج ہم انہیں مجزوم کریں گے تو جو پہلا کولم ہے وہ جب مجزوم ہوگا تو آپ کو اندازہ ہوگے ہوگا کہ کوئی جزم کا کوئی تعلق ہوگا تو یہ جو پیش آپ کو نظر آرہی ہے انڈ پہ یہ جزم سے بدل جائے گی اور لفظ بن جائے گا یزہب یہ یزہب بن گیا تو یہ تزہب یہ ازہب یہ نظہب کلیر ہوگیا جی تو فیل مزارک کے پانچ لفظ مجزوم ہو گیا فیل مزارک کا دوسرا کولم جب مجزوم ہوگا تو بلکل اسی طرح جس طرح کل نون ڈروپ ہوا تھا آنی اُنہ اِنہ والا تو یہاں بھی نون ڈروپ ہو جائے گا جی یزہبا تین دفعہ تزہبا یزہبو تزہبو تزہبی وہی کام جو کل ہوا تھا وہی آج ہوا اب آپ پریشان ہوں گے کہ پتا کیسے جلے گا کہ منصوب ہے کہ مجزوم ہے وہ سمپل سی بات ہے جی منصوب کرنے والے الگ لفظ ہیں مجزوم کرنے والے الگ لفظ ہیں پتا چل جائے گا انچال ہوتا ہے باقی یہ تزہبی کو ہم پورا کر کے لکھ لیں گے انٹ پہ یا ایسے لکھی جاتی ہے یزہبو اور تزہبو کے آخر میں الف ڈال دیں گے اور یوں ہمارے دوسرے کالم کے الفاظ بھی مجزوم ہو جائیں گے تیسرا کالم کل منصوب جب ہوا تھا تو ویسے ہی رہا تھا تو مجزوم جب ہوگا تو بھی ویسے ہی رہے گا گویا یزہبنا تزہبنا جو ہے یہ مرفوع بھی ایسی ہوتے ہیں منصوب بھی ایسی ہوتے ہیں مجزوم بھی ایسی ہوتے ہیں یزہبانی تزہبانی تزہبانی آنی اونا اینا والے مرفوع آنی اونا اینا کے ساتھ ہوتے ہیں منصوب اور مجزوم بغیر نون کے ہوتے ہیں پیش والے پانچ لفظ مرفوع پیش کے ساتھ ہوتے ہیں منصوب زبر کے ساتھ ہوتے ہیں مجزوم جزم کے ساتھ ہوتے ہیں کلیر ہو گیا جی اب ہم دیکھیں گے کن حروف کی وجہ سے ہوتا ہے یا کن وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے تو میں آپ کے سامنے وہ لفظ لکھنے لگا ہوں جو فیل مزارے سے پہلے آئیں گے اور فیل مزارے کو مجزوم کر دیں گے جن میں پہلا لفظ ہے لم لم جو آپ نے ابھی سنا سورة الرحجرات میں کہ قالت العراب آمننا قل لم تومنو پہلا لفظ مزارے کو مجزوم کرنے والا لم ہے دوسرا لفظ جو ہے وہ ہے لم ما لم ما اور یہ بھی آپ نے سنا ولم ما لما یدخلل ایمان فی قلوبکم تیسرا حرف مزارے کو مجزوم کرنے والا بھی انہی الفاظ میں تھا اور وہ تھا ان ان تتیو اللہ ورسولہ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ عَمَالِكُمْ شَيْعَا تو تین لفظ تو یہی پر آگئے آج کے ٹیکس میں چوتھا لفظ چوتھا حرف یہ حرف ہے ذہن میں رکھے گا کلمہ کی قسم حرف ہے چوتھا لفظ یا چوتھا حرف جو فیل مزارے کو مجزوم کرنے کے لئے استعمال ہوگا ایک اور لام اس لام کا نام ساتھی یاد کر لیتے ہیں کلمہ زارے کو منصوب کرنے کے بھی نہیں لام آیا تھا نا اس کا نام کیا تھا لامِ کئی اب یہاں بھی لام آگیا ہے وہ بھی زیر کے ساتھ تھا یہ بھی زیر کے ساتھ ہے اس لام کا نام ہے جی لامِ امر لامِ امر پانچوہ اور آخری حرف فیل مزارے کو مجزوم کرنے کے لئے جو استعمال ہوگا وہ ہے جی لا ایک لا آپ نے پڑھا جو فیل مزارے کو منفی بنانے کے لئے آتا ہے نا کل ہم نے جو جملے پریکٹس کیتے ہیں اس میں ہم نے لا کے ساتھ منفی بنایا تھا لیکن مجھے بتائیے اس لا نے مزارے کو چھیڑا تھا کوئی وہ تو نورمل مزار استعمال ہوا تھا نا مرفو استعمال ہوا تھا ہم نے کہا تھا جی یزہبو وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا لا يزہبو وہ نہیں جاتا یا وہ نہیں جائے گا یہ لا جو ہے یہ مجزوم کرے گا تو اس لئے دونوں لا آپ پہچان سکتے ہیں آرام سے جو مجزوم نہیں کرے گا وہ نفی والا لا ہوگا ٹھیک ہے اور جو مجزوم کر دے گا یہ لا کونسا ہوگا اس کو انشاءاللہ اس کی باری پر پڑھیں گے اب ہم ایک ایک کر کے تفصیل دیکھتے ہیں تمام حروف کی تو پہلا ہر جو ہے لم فیلمزارے کو مجزوم کرنے کے ساتھ ساتھ فیلمزارے میں زوردار نفی پیدا کرتا ہے یعنی یہ بھی ہرگز نہیں بلکل نہیں کا مفہوم پیدا کرتا ہے اس کو میں لکھوں گا جی زوردار نفی یہ کام لن نے بھی کل کیا تھا اس نے بھی زوردار نفی کی تھی پیدا لیکن مزارے کو مستقبل کے ساتھ خاص کیا تھا نا اس نے مستقبل کے ساتھ خاص کیا تھا لیکن لم جب آئے گا تو زوردار نفی کے ساتھ مزارے کو ماضی میں لے جائے گا اصل کام اس کا ہے مزارے کے معنی اب آپ نہ حال میں کریں گے نہ مستقبل میں کریں گے بلکہ ماضی میں کریں گے اس لیے ذرا غور کیجئے گا میں نے جب آپ کے سامنے آیت رکھی کہ قالت العربو آمنہ بدو نے کہا کہ ہم ایمان لائے تو اللہ تعالی نے فرمایا کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لم تؤمنو لم تؤمنو یہ والا لفظ ہے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ٹھیک ہے نا یہ تجوہ نہیں کہہ تم ہرگز ایمان نہیں لاؤگے کیا تم ہرگز ایمان نہیں لاتے ہو یہ تجوہ نہیں کیا کیا تجوہ کیا ماضی میں کیا ہرگز نہیں کے ساتھ تم بالکل ایمان نہیں لائے تم ایمان لائے ہی نہیں کہہ رہے ہو پاسم میں آگی نا تو لم جب استعمال ہوگا فعل مزارے کے ساتھ تو فعل مزارے میں زوردار نفی اور فعل مزارے کے معنی ماضی کے ساتھ خاص کر دے گا یزہب کے ساتھ دیکھتے ہیں یزہبو تھا جی وہ جاتا ہے وہ جائے گا آج ہم پھر اسی طرح کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ جو کل ہم نے اینڈ پر کی تھی اور میرے خیال میں وہ بہت فائدہ مند رہی ہوگی اس کے شروع میں جب لم لگا تو یزہبو کیا ہو گیا یزہب اور اس کا ترجمہ آپ کریں گے کہ جی وہ ہر کس نہیں گیا اردو کوئی اچھی نہیں ہے یعنی وہ بلکل نہیں گیا گیا ہی نہیں وہ وہ گیا ہی نہیں یعنی ایک شخص کہہ رہا ہے جی وہ ادھر گیا ہے بات فالو کر رہے ہیں نا اور آپ کہتے ہیں نہیں یار وہ گیا ہی نہیں سمجھا گی نا بات تو یہ گیا ہی نہیں جو ہم کہہ رہے نا یہ زوردار نفی ہے ماضی میں کیا وہ گیا ہی نہیں لم اجلس لم اجلس وہ بیٹھا ہی نہیں لم اجلس میں بیٹھا ہی نہیں میں بیٹھا ہی نہیں آپ لیٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں تم بیٹھ گئے ہوگے ادھر آپ کہتے ہیں میں بیٹھا ہی نہیں فالو کر رہے ہیں نا یعنی وہ کہ بلکل نہیں ہوا یہ کام اگر آسمبر کہتے ہیں میں نہیں بیٹھا تو پتہ جلتے ہیں کہ گھنٹہ بیٹھے تھے لیکن اس گھنٹے بیٹھنے کو بیٹھنا کہتے ہی نہیں ہے تو لمب کے ساتھ ہوگا بیٹھا ہی نہیں وہ میں بیٹھا ہی نہیں اس لمب کے ذریعے آپ کو توحید سمجھ میں آئے گی تو تو اخلاص میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا کل ہوا اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم جولد لم یلد اس نے جنہ ہی نہیں ہمیں تو تجوہ ملتا ہے لکھا ہوا کہ اس کا کوئی بیٹا ہے ٹھیک ہے نا سمجھا گی نا اس نے جنہ ہی نہیں ولم یولد اور نہ ہی اس کو جنہ گیا ولم یکل لہو کفون احد پھر لم اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے اس کے برابر کا کوئی ہے ہی نہیں سمجھائے تو لم کتنی اہمیت ہے جی لم کی دوسرا لفظ جو فیل مزارے کو مجزوم کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ ہے لمہ لم صرف اور صرف مزارے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ نہ ماضی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے نہ اسم کے ساتھ استعمال ہوگا اچھی طرح نوٹ کر لیں لیکن لمہ جو ہے نا یہ ماضی کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور لمہ مزارے کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے لمہ جب ماضی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس وقت لمہ کے معنی ہوتے ہیں جب جب ون یہ معنی دیتا ہے ون جب کے ٹھیک ہے جب ماضی کے ساتھ آتا ہے قرآن مجید میں ہے لمہ فصلت العیر جب کافلہ روانہ ہوا لمہ فصلت العیر تجوید کی وجہ سے فصلت العیر جب کافلہ روانہ ہوا تو لمہ ماضی کے ساتھ آ رہا ہے تو جب کے معنی ہے اور لمہ جب مزارے کے ساتھ آئے گا تو پھر معنی جب نہیں ہوں گے بلکہ اس وقت معنی ہوں گے ابھی تک نہیں ابھی تک نہیں جیسے آپ انگلیش میں نہٹ یٹ کہتے ہیں یز ہبو وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا لمہ یز ہب کیا ترجمہ کریں گے وہ ابھی تک نہیں گیا ابھی بھی بیٹھا ہے وہ ابھی تک نہیں گیا یہاں پر پوسیبیلٹی ہے کہ چلا جائے یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ زاہد صاحب ابھی تک تشریف نہیں لائے تو یہاں پر چانس ہے کہ آٹھ بجے تک ایرہ ٹائم آ جیں گے اگر آٹھ بجے تک بھی نہ آئے تو ہم کہیں گے کہ زاہد صاحب آج تشریف لائے ہی نہیں پالو کر گئے نا تو لم اور لمہ کا فرق کیلئے رو گیا لمہ میں امید ہے کہ ہو جائے گا اس لئے آپ دیکھیں بدو نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے اللہ نے کہا کہ لم تومینو ہرگز ایمان نہیں لائے ایمان لائے ہی نہیں اور آگے فرمایا لمہ یدخل ہاں جی مزارے مزہو ہے نا وہ ابھی تک داخل نہیں ہوا وہ کون ال ایمانو ٹھیک ہے نا ایمان ابھی تک داخل نہیں ہوا ساکن ہے ساکن ہے رول کے ملاکر کیسے پڑھتے ہیں زیر سے لما یدخل لیل ایمانو فی قلوبکم ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا جملہ لکھو سادہ جملہ ٹرانسلیٹ کرلیں گے انشاءاللہ اللہ لما اکل لما اکل میں نے ابھی تک نہیں کھایا اتا آما میں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا تو لما ابھی تک نہیں کا مفہوم دے گا چلتے ہیں اگلے حرف کی طرف اگلا حرف ہے ان ان کے معنی ہے اگر ان کے معنی ہے اگر جیسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں اگر ہم استعمال کب کرتے ہیں سائن شرط کے لئے ٹھیک ہے نا possibility شرط دو طرح کی شرطیں ہوتی ہیں ایک شرط ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ محنت کرتا ماضی میں اگر وہ محنت کرتا تو کامیاب ہو جاتا یہ ماضی میں بات کی تھی اگر محنت کرتا نا تو کامیاب ہو جاتا اس کے لئے ان نہیں لگے گا وہ والا اگر جو ہے نا ماضی میں اگر اس کے لئے لگے گا لو لو اس کے لئے کیا لگے گا لو اس کو سائٹ پہ کہیں ہی لکھتا ہوں کہیں بھی اس میں کنفیوز نہ کر دیجئے گا لو ماضی میں شرط کے لئے لو ماضی میں شرط کے لئے لگے گا تجمہ ہوئی اگر ہوگا لو انزلنا حاز القرآن اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے الا جبل کسی پہاڑ پر لَرَعْئِتَهُ خَاشِمْ مُتَسَدِّيَمْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ تو ہے مخاطب تو دیکھتا اسے کہ یہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے مستقبل میں شرط کے لئے شرط یا ماضی کی ہوتی ہے یا مستقبل کی ہوتی ہے جسی دیسی بات ہے تو انہاں آپ نے لگانا ہے مستقبل میں شرط کے لئے کہ اگر وہ محنت کرے گا اگر وہ محنت کرے گا تو کامیاب ہوگا کلیر اگر وہ جائے گا اگر وہ جائے گا تو میں جاؤں گا یہ شرط والا جبلہ ہوتا ہے میں اس کی عربی آپ کے سامنے لکھتا ہوں جی دیکھیں جی اگر انہیں اچھا وہ جائے گا کی عربی یزہ ہو ہے لیکن ان کی وجہ سے یزہ ہو کیا بن جائے گا یزہ ان یزہ اگر وہ جائے گا اب آپ آگے کیا کہہ رہے ہیں تو میں جاؤں گا میں جاؤں گا کی عربی ہے ازہ ہو لیکن اسی جملے میں ہی استعمال ہو رہے ہیں لہذا ازہبو بھی مجزوم ہو جائے گا ازہب ان یزہب اگر وہ جائے گا ازہب ان یزہب اگر وہ جائے گا تو ازہب میں جاؤں گا عرب کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اگر وہ جائے گا تو میں جاؤں گا آٹھ لفظ بولے بڑا استعمال ہے ٹھیک ہے نا وہ تین لفظ میں بات کر رہا ہے کہ ان یزہب ازہب ان تجلس اگر تو بیٹھے گا اجلس ان تجلس اجلس اگر تو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا اگر تو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا تو جو ہے وہ آپ کو بتائیں کومی شبت ہوتا نہیں ہے یہ جو سٹیٹمنٹ ہے نا ان والی یہ انگلش میں کنڈیشنل سٹیٹمنٹ کہلاتی ہے کنڈیشنل سٹیٹمنٹ اور عربی میں ایسے جملے کو جس میں شرط کا ذکر ہو جملہ شرطیہ کہتے ہیں جملہ شرطیہ کنڈیشنل سٹیٹمنٹ اگر وہ جائے گا تو میں جاؤں گا تو اگر وہ جائے گا تو وہ جائے گا ہاں یہ یعظب یعظب پھر بھی پھر یعظب دوں گا یعظب مطلب ہے کہ وہ ہاں یعظب اس سے مطلب ہے پہلا والا یعظب وہ والا یعظب ہے دوسرا والا یعظب وہ والا یعظب ہے کوئی مسئلہ نہیں یعظب کنڈیشنل سٹیٹمنٹ اگر وہ جائے گا تو یہ جملہ جو ہے جس میں ان استعمال ہوتا ہے جملہ شرطیہ کہلاتا ہے اور جملہ شرطیہ کہنا ہمیشہ دو پارٹس ہوتے ہیں ایک پارٹ جو ہے پہلا پارٹ اس کو گرامر میں کہتے ہیں شرط یہ شرط ہے اور جو دوسرا پارٹ ہے اس کو کہا جاتا ہے جواب شرط یہ ایکسٹرائی انفرمیشن ہے یاد رہے تو ٹھیک ہے نہیں یاد رہے تو کوئی ضروری نہیں ہے جواب شرط کو جزا بھی کہتے ہیں جزا یعنی شرط اگر پوری ہوگی تو بدلہ کیا ہوگا اس لئے سے جزا کہتے ہیں انگلیش کا کنڈیشنل سٹیٹمنٹ کا اپنا فارمول ہے اگر وہ جائے گا انگریز کہتا ہے کہ if he goes کہتے ہیں goes کون سے آگیا تو پریزنڈیفنیٹ ڈال دیا انگلیش کا اپنا فارمول ہے وہ کہتے ہیں پہلے والے پارٹ میں ہم نے پریزنڈیفنیٹ لکھنا ہے اور دوسرے پارٹ میں آپ نے فیوچر انڈیفنیٹ ڈالنا ہے then I will go if he goes then I will go وہ بھی تو آپ نے سیکھی تھی اس میں کوئی اطراز نہیں تھا کہ جی پہلے والے حصے میں کیوں پریزنڈیفنیٹ لگا ہے ٹھیک ہے ہم تو کہیں گے نا کہ وہ جائے گا تو ہماری صاحب سے تو if he will go then I will go ہماری تو انگریزی یہ ہوگی نا لیکن انگلیش grammar سیکھنی ہے تو پھر آپ کو ان کے rules follow کرنے پڑھیں گے تو ان تجلس اجلس اگر تو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا لیکن جب قرآن مجید کا ایک جملہ شرطیہ میں آپ کے سامنے board پہ لکھ رہا ہوں میں امید کرتا ہوں آپ ناسلیٹ کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اللہ اللہ نے شایف رمایا ان اگر جب بھی ان آئے فیل مزارے مجزوم ہوگا تنسرو کونسے کالم کا لفظ ہے دوسرے کالم کا لفظ ان تنسرو کیا مطلب ہوگا اگر تم مدد کرو گے اگر تم مدد کرو گے اللہ اللہ کی اگر تم اللہ کی مدد کرو گے مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اللہ کو تو مدد کی ضرورتی نہیں ہے کیسے ہیں لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا کیا مطلب ہے یہاں پر اللہ کی مدد سے اللہ کی راستے پر چلنا اللہ کی مدد کیسے ہوگی اللہ کے دین کی مدد کو اللہ تعالی نے اپنی مدد قرار دیا جس وقت آیت نازل ہوئی ہوگی اس وقت اللہ کے سور صلی اللہ کی مدد کو اللہ نے اپنی مدد قرار دیا اللہ چاہے تو مجھے بتائیں سب مسلمان نہ ہو جائیں کیوں سے ایسا آج ہم نے آپ کے ایک جملہ کیا ہے اللہ کے لئے کچھ مشکل نہیں ہے لیکن اللہ ایسا کرتا نہیں ہے یہ کام کس کا ہے یہ نبیوں کا کام ہے اور نبیوں کے بعد کس کا کام ہے ہمارا اللہ کے دین کو آگے پہنچانا اللہ کے دین کی مدد کرنا اللہ نے اپنی مدد قرار دیا اور آپ کو مزے کی بات بتا ہوں ہم نے نونت آقید پڑھا نونت سکیلہ پڑھا چلے ریویجن ہی ہو جائے کسی بہانے ینسر اس کے ساتھ میں نے نونت سکیلہ لگانا ہے تو کیسے لگتا ہے یاد ہے کہ بھول گئے آخری حرف پہ زبر لگا کر نون شدوالہ لگا دیتے ہیں زبر کے ساتھ اور شروع میں لگا دیتے ہیں لینسرن لینسرن اس کا مطلب ہے وہ لازم ضرور بھی ضرور مدد کرے گا کون اللہ لینسرن اللہ اللہ ضرور بزرور مدد کرے گا اچھا الگ سے ایک جملہ ینسرہ کا کیا مطلب ہے وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا ینسرہ وہ اس کی مدد کرتا ہے یا کرے گا اس کو میں سوالیا بنا رہا ہوں سوالیا بنا رہا ہوں کون اس کی مدد کرے گا من لگا دوگا شروع میں کون کے لیے کون who will help him ٹھیک ہے اب یہ یہ لگ جملہ تھا یہ لگ جملہ ان دونوں کو ملایا تو من کا درجمہ کون سے ہوگا یا جو سے ہوگا App اب اس کا درجمہ کریں کہ لَيَنْسُرَنْ اللَّهُ یعنی ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اس کی مدد نہ کرے جو اللہ کی مدد کرے یہاں انشور کیا اور وہاں شرف لگا دی کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا ہم یہاں دعا مانگتے رہیں یا اللہ اسرائیل نیستو نابود ہو جائے زلزلہ آئے اسرائیل چھوٹا سا تو ہے نا نسائے زلزلہ آئے نوہ وہ نشان ہی مٹ جائے یا اللہ امریکہ کی توپے ان کے بوم سارے ختم ہو جائے مانگتے رہے تو ہیں ہوں گے ختم اللہ کے حسوس ہم نے کیا کیا تھا زلزلہ آئے سب لے کے نکلے ہیں نا پھر دعا کیا جب وہ چند لوگ پیش کر دیئے پھر کھڑے ہوئے ہیں دعا کے لئے اور کہا ہے یا اللہ یہ تھی میری محنت پچھلے اتنے برسوں کی یہ میں نے لا کے رکھ دی ہے اگر آج یہ ناکام ہو گئے اگر آج یہ مارے گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا اور اتنی دعا کیا ہے کہ حضرت بکر نے کہا ہے بس کریں بس کریں اللہ آپ کو زائع نہیں کرے گا دعائیں آپ ہر سال مانگتے ہیں حرم میں جا کے امیرکان نیس تو نابوت ہو جائے اسلام دشمن طاقتیں ختم ہو جائیں ابھی تک تو ختم نہیں ہوئی ختم کب ہوگی کہ فضائے بدر پیدا کر فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اندر فرشتے کب نازل ہوں گے جب آپ کچھ کریں گے ہلیں گے ہاتھ پیار ماریں گے فرشتے فارنگ نہیں ہے فضائے بدر پیدا ہی نہیں ہو رہی دعاوں پہ زہر ہے یاللہ توپوں میں کیڑے پڑھ دیں ابھی تو کوئی پڑھیں نہیں کیڑے تین اسلام ایک پریکٹیکل پریکٹیکل اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ ٹاپ لیول کی بات کر رہا ہوں یہ ٹاپ لیول ہے ہمارا تو سٹارٹ ہی جو ہے وہ یعنی جہاد کی بات ہے نا تو جہاد کہاں سے شروع ہوتا ہے سائم یہاں سے نفس سے جیسے آپ نے جہاد اکبر کہاں ہمارا تو بھی وہ سٹیج ہی نہیں پورا ہوگا اللہ سے کس کس کو پیار ہے سب کو راکر دو ہاتھ کھڑے کرے گا ٹھیک ہے دعویٰ ہے اللہ سے پیار کا پجھے کی نماز کس کس نے پڑھی ہے رضای سے نکلنا سبح سبح گرم وستر وضو کرنا پھجر کی نماز پڑھنا نیند قربان کرنا تو کس قدر تم پہ گران صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے تو پیار دعوی ہے جی میں گھنٹے تقریر کروا لیں میرے سے یہاں پہ اللہ اس کے رسول کی محبت پر آپ کر دیں گے ایسے ایسے واقعے لے کہیں گے وہ کہیں گے واہ سبحان اللہ علی صاحب کیا کہنے آپ کے کیا زبان سلتی آپ کی پریکٹیکل پریکٹیکل اگر اللہ کی مدد کرو گے تو تمہاری مدد کرے گا اللہ کی دین کی مدد دین کامیاب نہیں ہو رہا دین ترقی نہیں کر رہا کیسے ترقی کرے گا اپنا بیسٹ کہاں لگا رہے ہیں آپ بہترین ٹائم فریش ٹائم کہاں لگایا تھے یہ سب چھے بجے آپ ادھر آ گئے تھا کہ ہارے نید آ رہی ہے کچھ تو سوئے ہوتے ہیں ماشاءاللہ میں دیکھ رہا تھا یا کھڑا سوئے ہیں رام سے بڑے مزے کی نید آئی ہوئی ہے بیس ٹائم فریش ٹائم ادھر اور تھگا ہوتھائیں مٹھا ہوتھائیں ادھر ادھر کی کرے گا بہترین اولاد جو ذہین جینئس کیا بنائیں گے راکٹر انجینئر آئی ٹی یہ وہ سارا جیسے نظر ہی نہیں آتا ٹھیک ہے جیسے یاد ہی کچھ نہیں ہوتا جیس کا حافظہ ہی نہیں ہے اسے کیا بنا دیں مدد سے پھر ڈال دیں دین ترقی کرے گا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے سبحانک اللہ حمدی کا اشہد واللہ الہ الا انتا اشہد کروکا اشہد کروکا اشہد کروکا